ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں ہوتی ہے جس میں کل ملا کر آٹھ لوگوں کی ٹیٹھ ہوتی ہے اس میں بیجو پی کے بھی لوگ شامل تھے اور اس میں ایک پترکار بھی شامل تھا جس کی اس پورے معاملے میں دردانک موت ہو جاتی ہے اتنا سب کچھ ہوا اور ہو رہا تھا لیکن ہمارا میڈیا بیزی تھا آرین خان پر ہمارے تمام نیوز چینلز اور چینلز کے انکر کے ٹویٹر اکاؤنٹ اور ڈیبیٹ شوز میں ہر طرف شامل تھے وہ تھے آرین خان جی ہاں شاروخ خان کے بیٹے آرین خان جو نے ڈرگس معاملے میں گرفتار کیا گیا اور اسی پر میڈیا جو ہمارا میری سوی میڈیا ہے وہ اسی کو ہی چوبیس گھنٹے تک یہی خبر کور کرتا رہا دوستو بتا دے کہ خبر تھی ڈرگس معاملے میں این سی بی نے آرین خان کو گرفتار کر لیا ہے اور دراصل این سی بی نے کروز شپ پر ریٹ کی جہاں پر ٹیئی ڈرگس کو سیز کیا گیا جس میں کل آٹھ لوگوں کو آرست کیا گیا جبکہ تین کو جیڈیشل کسٹوڈی میں رکھا گیا جن میں سے ایک تھے آرین خان شاروخ خان کے بیٹے اور یہ تھا کہ ان کے پاس سے انسٹھ گرام جو ڈرگس ہے وہ پکڑی گئی ہے اس کو آپ کو بتا دے کہ اس نیوز پر ہمارا جو سب سے بڑا چینل ہے جو ہندی کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل ہے اس کے نبے سے سوٹ ٹوئٹس اسی خبر کو لے کر تھے جبکہ دوسری طرف کسان مر رہے تھے انہیں روند کر کچھلا گیا اور مارا گیا تھا لیکن پورے مینسٹری میڈیا سے وہ خبر غائق تھی اور چاروں طرح فارین خان کے ڈرگس اور یہی چلوا تھا شاروخ خان اب فلم کی چھوٹنگ کینسل کر دیں گے اور پوری اسی کے ارد گرد خبر ہماری نظر آ رہی تھی دوسری یہاں آپ کو بھی یاد دلا دیں اور آپ کو خود بھی یاد آ رہا ہوگا جب سوشان سنگ راجپوت کے کیس کا معاملہ تھا جب ان کی گرل فرینڈ جب وہ زندہ تھے بیا چکرورتی جس طریقے سے اس میڈیا نے پاگلپن اور بوکلا ہٹ اور دیوانگی کا نظارہ جب پیش کیا تھا وہی نظارہ وہی سیم حرکت ان کی ابھی بھی نظر آئی تھی دوسری یہاں میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ڈرگس معاملے میں مستحدی چوکز چوکنی پناہ ضروری ہے بلکل سوال بھی اٹھنے چاہیے اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کی بات ہے بھوشے کی بات ہے اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے لیکن یہاں پہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو یہ 69 گرام جو ڈرگس پکڑی گئی ہے شاروخ خان کے ابھی معاملہ چل رہا ہے جہاں چھو گیا ابھی ان سی پی نے گرفتار کیا ہے لیکن دوسری طرف ہمارا کسان جو دس مہینے سے بھی زیادہ سے پروٹیسٹ کر رہا ہے آندولن کر رہا ہے اس کی خبر نہیں کوریج کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اس طریقے سے آہن ساتھ ماں گروپ سے پردشن کر رہے ہیں اور پھر ان پر ایک منسٹر بھڑکاو بھاشن دیتا ہے اس کے بعد پھر جو یوپی کے چیف جو ڈپٹی چیف منسٹر میں کے شف پرساد موریا وہ آتے ہیں اور پہلو کو لے کر ان کا بیٹا وہاں پہ کہ کوئی ان کے خلاف کالے جھنڈے نہ دکھائے کوئی اتجاج نہ کرے اور وہ گاڑی سے رون دیتا ہے جبکہ منسٹر بھاشر دیتے ہیں وہ بھی اس میں ذمہ دار ہے کہی نہ کہی اور ان کا بیٹا بھی شامل ہے جو گاڑی سے رون کے مارے جاتے ہیں نیہتے انسات مک پردشن کرنے والے کسان جو صرف ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ سرکار کے خلاف جو بلپاس ہوا ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں آواز اٹھا رہے ہیں اپنی ایسے میں ان کے ساتھ اتنی بڑی خبر جو آج تک آزاد بھارت میں تو کوئی طلب نہ بھی نہیں کر سکتا اور اس سے پہلے بھی شاید ایسا نہیں ہوا ہو سکتا ہے لاتی ڈنڈے کا بھی چلا دیے گئے ہوں پانی کی بوچھار کر دی گئی ہوں لیکن انہیں گاڑی سے روند کر کچل کر مار دینا یہ تو لوگ تنتر پر بھی سوال کھڑے کر رہے ہیں اتنی بڑی گھٹنا ایک طرف ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہماری مینسٹری میڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ صرف آر ایم خان آر ایم خان وہاں سے ڈرکس پکڑی گئی ہے اور ان سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گی اگر آپ کو اتنی ہی فکر ہے اتنی ہی پرواہ ہے تو بھی حال ہی میں گجرات کے مدرہ پورٹ سے ایڈانی مدرہ پورٹ سے تین ہزار کلو گرام ڈرکس برامت کی گئی ہے جس کی قیمت انٹرنیشنل مارکٹ میں اکیس ہزار کروڑ بتائی جا رہی ہے ایسے میں آپ نے اس پورے چاٹوکار میڈیا کی خاموشی دیکھی بالکل ان میں خاموشی چھا جاتی ہے آپ کو کوئی ڈیبیٹس نہیں ملے گی کوئی پرائم ٹائم نہیں ملے گا اس پر ایون آپ نیوز پیپر بھی کھنگا لیں گے تو خبر کا ایک مذہب سا بنا دیا ہے کوئی آرٹیکل اس پر نہیں ملے گا کوئی ایڈیٹوریل پیج پر کچھ نہیں ملے گا اور بس ایک چھوٹی سی خبر تھی اور بس ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد تو انسٹھ گرام ڈرکز زیادہ مائنے رکھتے ہیں یا پھر تین ہزار کلو گرام ان سے کوئی سوال کرے وہاں پر ان کی خاموشی ایسا لگتا ہے کسی نے جو ہمارے اینکرز ہیں ان کی زبانوں کو سیل کر دیا ہے کہ یہ کچھ بولی نہ پائیں اس کے مسئلے پر یہ انسٹھ گرام میں اور گیارہ گرام اور اکیس گرام میں تو پاگل بن جاتے ہیں دیوانیں بن جاتے ہیں لیکن جب تین ہزار کروڑ کی باری آ جاتی ہے تو مو کو سیل کر لیتے ہیں پھر ایک شپ نہیں نکلتا پھر ان کے ٹویٹر پہ بھی کچھ نہیں ملے گا یہ ٹویٹ بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کریں گے لیکن اتنی سی بات ہوگی اسے اتنا بڑا چڑھا کے بتا دیں گے پورے دن اس میں نکال دیں گے پرائم ٹائم کر دیں گے لیکن جو مین مدہ ہے اس پہ بات نہیں کریں گے دوستو یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مدے پر پروٹیسٹ کر رہے ہوں چاہے کسانوں کا ہو یا پھر سی اے ناغرکتہ بل پر ہو یا اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی مدہ ہوتا رہتا ہے جو چاہے وہ گرلز کے ان کے سیفٹی کے لیے ہو وومن امپاورمنٹ تو آپ ان مدوں کی مخالفت ان کی خلافت نہ کریں کہیدہ کہیے پروٹیسٹ آپ ہی کے لیے ہوتا ہے اور جو گورنمنٹ بل پاس کر دیتی ہے غلطی سے ان کے خلاف یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے اگر آپ جیسے اپنے ٹویٹر پر دیکھا کہ اس روز کئی لوگ تھے کہ انہیں یوگی جی جیسے کہتے ہیں انہیں ٹھوکو یوگی جی جو لوگ ان کے سپورٹ میں اتر رہے ہیں بہت زیادہ ٹوینڈنگ چل رہا تھا ٹویٹر پر کہ انہیں ٹھوکو پتہ نہیں اتنے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا ہی فائدہ ہے اور آپ اپنا مائنڈ سیٹ میڈیا کے پولٹیشنز کے کہنے پر نہ بنائیں نیوز کو آپ انٹرٹینمنٹ کی طرح نہ دیکھیں انٹرٹینمنٹ کے لیے سوشل میڈیا پر ٹی وی پر اور بھی بہت چیزیں ہیں تو آپ نیوز کو انٹرٹینمنٹ کی طرح کہ گوزپ کی طرح جس طرح کیسے دکھاتے رہتے ہیں فلا کا بیٹا ایسا ہے اس کا بیٹا علم حاصل کرنے کے لیے دیکھیں انٹرٹینمنٹ کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے تو اگر آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے نیوز دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ ان نیوز چینلوں کا بلکل بائکاٹ کریں خاص کر یہ جو سوشل میڈیا پر چاپلوس اور دلال اینکروں کے اکاؤنٹ ہیں انہیں بلکل دیکھنا بن کرتے ہیں انہیں بلوگ کرتے ہیں ضرورت نہیں ہے آپ صرف برباد ہی کریں گے خود کو اور یہ جو بھی ہو رہا ہے جو کمیونل ہے اس سے آپ کو ہی نقصان ہونے والا ہے یہ سوچوئے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں رہے آگے آنے والے ٹائم میں ان کے بچوں کو بھی اس کا خامیازہ ہر حال میں بھگتنا پڑے گا تو ان فضول میں فضول کی گوسم کے لیے ان نیوز چینل کو دیکھنا بلکل بند کر دیں جہاں پہ یہ بے وجہ کتنا فالتو کی خبروں کو اتنا طول دیں گے انہیں بڑھا چڑھا کے بتائیں گے اور جو مین مدے ہیں ان کو اس کو نولیج کے لیے دیکھئے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں میں پھر کہوں گے انٹرٹینمنٹ کے لیے اور بہت چیزیں ضروری ہیں اور جو بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں ان کا سپورٹ کیا کیجئے نہ کہ ان کے خلاف ٹویٹر پہ جا جا کے اور آپ پوسٹ کر پوسٹ ڈالتے ہیں ٹویٹس کرتے ہیں ری ٹویٹس کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس سے آپ ہی کا نقصان ہوگا گورنمنٹ کا فائدہ ہوگا لیکن آپ کا نقصان ہوگا تو ان بہکاوے کے چینلوں کے بہکاوے میں نہ آئے اور حقیقت سے روبرو ہوں اور سمجھیں اور جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس پہ یہ کہنا چاہوں گے کہ ہم تو آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام ہم تو آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کر دیں تو چرچہ نہیں ہوتی اس سے بس چون مجھے کہنا تھا آج کے لیے اتنا ہی اور اگر آپ ہماری ویڈیو سے میری گئی بات سے سہمت ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دیکھتے رہے گے دیش لائف اور مجاج کے لیے دیجئے اجازت آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائف دیش کی آواز دیش کی آواز